دوستو یہ ایک ایسی عادت ہے جو اگر ہمارے اندر ہے تو میرے ایک حیال سے میں مانتا ہوں کہ ہم بہت آگی جائیں گے لیکن اگر ہمارے در یہ عادت نہیں ہے تو میں جرور آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا پریٹام بہت ہی برا ہوگا اور اس کا ریزلٹ بلکل بھی ہمارے فیور میں نہیں ہوگا یہ ایک ایسا ریزلٹ ہوگا جو کہتے ہیں نا کہ جو انت میں گڑھے میں لاکے ہمیں شروع دے گی جہاں سے ہم نکل ہی نہیں سکتے دوستو میں رفور جانسن آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں میرے چینل میں اور آج ہم بات کریں گے نمر بنے رہنے کے بارے میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا اور ویڈیو کو جو بھی پارٹ آپ کو اچھا ہے برا لگا اور جو بھی سریشن آپ کو دینا وہ پلیس کمنٹ میں کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا تو چلیے آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی بھی طاقت کتنی بھی دولت کتنی بھی شورت یا کتنا بھی عزت کیوں نہ ہو ہمیں سب کو ہمبل رہنا چاہیے ہمبل رہنا ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کرشن کے لائف میں ہمبل رہنا جو ہے وہ کوئی عام قوالیٹی نہیں ہے وہ ییشو ماشین نے خود بھی اپنے لائف میں پراکٹس کر کے ہمیں دکھائے کہ ہمبل رہنا کتنا جروری ہے اور کتنا ایمپورٹنٹ ہے دوستو پرمیشو اور گھمن سے چھڑی ہوئی آنکھوں سے نفرت کرتا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو کتنی بھی چیزیں کیوں نہ ہو کتنے بھی ایک اچھے لیویل پر کیوں نہ پہنچ جاؤ لیکن اگر آپ ہمبل نہیں ہو تو میری خیال سے آپ کا اس لیویل پر ہونا وہ بلکل ویرت ہے وہ مہنت آپ کی پوری ویرت ہے آپ کو ہمبل رہنا جو ہے وہ آپ کی کریکٹرس کے اندر ہونے چاہیے آپ کے کریکٹر میں بسا ہونے چاہیے تو دوستو آج کا جو پہلے اگزامپل ہے وہ ہے متی تیس اس کا بارہ جہاں یہ لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو اوچھا رکھتا ہے وہ نیچہ کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو نی کو بہت اوچھا سمجھتا ہے وہ سب کے سامنے نیچہ کیا جائے گا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی دوستو ہمیں اپنے آپ میں ہمیں دوسروں کا داش یا دوسروں کا سیوک بن کے رہنا چاہیے کرسٹین لائف یہی ہے کوئی پاسٹر کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک سیوک ہوتا ہے وہ لوگوں کو راہ دکھاتا ہے جو پاسٹر ہوتا ہے وہ پرمیشہ کی گھڑوں کو صحیح راستے تک پچھاتا ہے تو وہ کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے مسیحی لوگ اب چاہے کتنی بھی اچھے لیویل پر کیوں نہ ہو جائے ایک چیز کبھی مت بولنا دوستو وہ ہے ہمبل رہنے کے بارے میں نمر بنے رہنے کے بارے میں نمر رہنا بہت ایک اچھی قولیٹی ہے دوستو دوسرا ایگزامپل میں دینا چاہوں گا جیمز یعنی کی جیمز فور ورسکس جو کی یاکوب چار اس کا چھے میں لکھا ہے پرمیشور ابیمانیوں کا ورود کرتا ہے پرمیشور کو ابیمانی لوگ بلکل پسند نہیں ہے جو اپنے آپ میں ایگویسٹک رہتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں دوستو بائیبل یہ نہیں کہتا کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو بائیبل یہ کہتا ہے کہ پرمیشور کے لیے سب کچھ سمباؤ ہے بائیبل یہ نہیں کہتا کہ آپ مشکل سے مشکل چیزیں آسان کر دو گے آپ وہ چیزیں impossible کو بھی possible کر کے دکھا دو گے بائیبل ایسا کبھی نہیں کہتا بائیبل کہتا کہ for god everything is possible بائیبل یہ کہتا ہے تو دوستو ہم ابیمانی کیوں بنے ہم یہ کیوں بنے کیا رہے ہیں ہم نے سب کچھ کیا ہے ہماری ساری محنت تھی ہمارا سب کچھ تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ہر ایک decision کے پیچھے خدا موجود تھا آپ کو اس level پر محنت کرنے کی طاقت بھی خدا نے دیا تو دوستو یہ سب کچھ آپ اکیلے کا سفر نہیں ہے ان سب میں خدا involved ہے اور ہمیں اس چیز کو لے کے ابیمان نہیں رکھنا چاہیے کیا میں نے ہی سب کچھ کیا ہے جو میں جو شبد جہاں آ جاتا ہے وہاں پر ایگو آ جاتا ہے وہاں پر ہمبلنس ختم ہو جاتی ہے وہاں پر self pride آ جاتا ہے وہاں پر گھمند آ جاتا ہے اور یہ چیز بالکل بھی صحیح نہیں ہے میں آج کا تیسرا اگزامپل اٹھانا چاہوں گا اور اس کے ساتھ اس اگزامپل کو اٹھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ورز بھی جرور بتانا چاہوں گا جو ہے یاکوب چار اس کا درس جہاں پر لکھا ہے کہ ربو کے سامنے دین بنو تو وہ تمہیں شروع منی بنائے گا دوستو جب بھی ہم پرمیشے کے سامنے جاتے ہیں بیبیل ہمیشہ کہتی ہے کہ پرمیشے کے سامنے اپنے پرارکوش ہمبلی ہے ہم ہم ہمبل ہو کر خدا کے سامنے جائے ہم گھاس کے سامنے بیبیل کہتی کہ ہم گھاس کے سامنے ہم کس چیز کا پرائیڈ لے کے جائے خدا کے سامنے خدا ہی ہے جو ہمیں ہر چیز ہر موڈ پر چلاتا ہے تو ہم کیا پرائیڈ اور کیا گھمن لے کے جائے اس کے سامنے ہمیں ہمبل رہنا چاہیے بیبیل یہی کہتی ہے کہ ہم خدا کے سامنے دین بنے تو وہ ہمیں شروع منی بنائے گا تو دوستو آج کا تیسرا اگزامپل جو کی پروبز گیارہ اس کے دو پر لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جہاں اہنکار آتا ہے وہاں احمان بھی آتا ہے اور یہ دوستو یہ جو بہت سے یہ کافی اچھی چیزیں بتاتا ہے جہاں پر اہنکار آتا ہے جہاں پر خود پر پرائیڈ آتا ہے یہ جو ہمارا سیل ایماجنیشن ہے کہ ہم سب کچھ ہے جہاں پر یہ thought آجاتا ہے جہاں پر اہنکار آجاتا ہے وہاں پر احمان بھی آتا ہے ہم خدا کے سامنے جو ہے ایسے وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں سب کچھ ہوں یہ چیز نہ آج لاغو ہے نہ کل ہوتا ہے دوستو تاکہ ہم پربو کے عدین ہو کر چلیں دوستو اس دنیا میں اگر آپ کو رہنا ہے اور آپ کو اگر اچھے سے رہنا ہے تو سب سے پہلا تارگیٹ یہ ہے کہ پربو کے عدین ہو جاؤ خود کے عدین مت رہو خود کے منٹالیٹی خود کے سوچ کے عدین مت رہو لیکن پربو کے عدین ہو جاؤ جس دن آپ ایسا ہو جاؤ گے آپ کو آدھی سو جاتا چیزیں جو ہیں جو صحیح ہوں گی پرمیشور کے راستوں پر آپ بھائی مان کے چلو گے اب ہر چیز ٹرائے نہیں کرو گے اب ہر چیز نہیں کرو گے کیار میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں وہ بھی کر سکتا ہوں جب آپ پربو کے عدین ہو جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیار میں کوئی کونسی چیز کرنی ہے اور کونسی چیز نہیں کرنی ہے تو دوستو ٹاپک پر واپس آتے ہیں وہ ہے ہمبل رہنے کے بارے میں تو دوستو ان تینوں اگزامپل کی دوارہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ تو سمجھ آیا ہوگا کہ ہمبل کیوں رہنا چاہیے اور یہ سارے ورسرز جو آج ہم نے ڈسکرس کیے یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ہمبل رہنا چاہیے کیونکہ خدا بھی جب یہ شو مسیب اس پرتوی پہ تھا اس نے ہمیں ایک ایک ایگزامپل سیٹ کر کے دیا ہے کہ وہ کتنا ہمبل تھا اور اسی ایک چیز کو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دینا شیئر کر دینا اور پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی